موسیقی 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 اس کی ایکچولی جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے نہیں پتا رفلی جو جہاں تک مجھے یاد ہے ٹوٹل میں رکھار سے ستائیس اس کو پر اٹمٹس ہوئی ہے ستائیس میں نو ایکسپریشن کے ساتھ نو ایکسپریشن نے اس کو سمٹ کیا ہے تو پاکستانی جو ہے وہ آپ کا دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے ہاں پہلے شرخان صاحب ہے یہاں سے ہے جی بی سے ہیں اور ابھی تک دوسرا میں ہوں پاکستانی اچھا واجی صاحب مبارک بات کا مستحق ہے کہ آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے گلگت بلتستان کے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ اس کو سمٹ کیا ہے بتائیے گا اس سے پہلے آپ کی جو ہے وہ ایکسپیڈیشن کے بارے میں سمٹ کے بارے میں بتائیں کن کن پیکس تک آپ پہلے پہنچ چکے ہیں میں نے انکلوڈنگ راکپوشی تین مرتبہ میں نے سیون تھاوزن کیا ہے جس میں ہمارے سائیڈ سے نگر سائیڈ سے گولڈن پی کےتے ہیں اچھا اسکردو سے اسپان پی کےتے ہیں اس کو دو مرتبہ ٹیم کیا ہے سکس ہاؤزن والا کافی مرتبہ میں نے کیا ہے اور ایٹھ ہاؤزن میرا اسکردو کا اندر ہے براؤڈ پیت جو اٹھ ہزار سے تالیس میٹر ہے اچھا ان سمٹ کو کرنے کے لیے یہ ظاہر سے بات ہے آپ کو ایکیپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پروپر جو ہے وہ کسی کی سپانسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اس طرح کا کوئی ٹریک ہے یا آپ اپنے بہاب پہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں یہاں تک میں آپ کو بتاہتے ہیں ابھی تک جتنے بھی میں نے وہ کیے ہیں تقریبا میں نے میری اپنی ایکیٹ رہی ہے میرے پاس میں اپنی احساب سے ہی ساری چیزیں میری اپنی ہوئی ہیں اور ایز ای ممبر میں نے کلائم کیا ہے ابھی تک کسی کے ساتھ ہائی پوٹ ریا اس طرح کشمی کیا ساری چیزیں اپنی بیس بھی کیا ہے تو یہ روٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک نیا روٹ متعارف کر آیا ہے کیونکہ نگر جو گلمت کا مقام ہے وہاں سے ایکسپیڈیشنز کے لیے جاتے تھے اس دفعہ آپ نے ایک نیا روٹ اپنے جو پارڈنرز تھے ان کے ساتھ متعارف کر آیا ہے تو اس روٹ کے حوالے سے بتائیں ہمارا بچپن وہاں سے گزرا ہے تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں میں آپ سے اس پر ڈیٹیل سے رفشب کر رہا اور کسی سے میں نے بات نہیں کیا ہمیشہ سے جو گلوٹ کو نظرانداز کیا گیا ہے ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر گرینری ہے گلیشر ہے گلگت سے میرے خواہ سے ابھی کچھر روڈ ہے اس کے باوجود آپ پونہ گھنٹے میں برتی پہنچ سکتے ہیں تو اس کی پرموشن کیوں نہیں ہوتی ہے آج تک مجھے نہیں پتا تو میری پوری ابھی اس کے بعد میری پوری فوکس ہوگی کہ اس علاقے کی پرموشن تو یہاں سے کرنے کا ایک مین مقصد نہیں تھا کہ میرا آپ کا دونوں کا وہاں بچپن گزرا ہے وہاں کے ہر حالات میں آپ بخوبی جانتے ہیں تو یہاں سے اس کی پرموشن کرنا ہمارے ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے میری پوری کوشش نہیں تھی کہ میں یہاں سے کر لو تو ایک ذہن میں یہ بھی تھا تو ہم نے کوشش کی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے بہت ہی زبردست گلیشرز ہے یہاں پہ دو روٹ سے نیا روٹ میں نہیں کہوں گا اس کو کیونکہ 1954 میں سب سے پہلے جس روٹ سے ہم نے ٹرائی کیا ہے وہاں سے ایٹم ہوا اس کے بعد خیر دوبارہ 1958 میں یہی روٹ دوبارہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے تو آخر دو روٹ سے جگلوڑ سے ایک ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ دونوں کا مجھے اگزیٹ ان کے نام نہیں پتا ہے لوکل نام میں آپ کو بتاؤں گا ایک سائٹ کوٹو کہتے ہیں ایک سائٹ پہ شنی کہتے ہیں یہ دو ہارڈ کون سائٹ جو ہم نے کیا وہ ہارڈ ہے کیونکہ دوسرا والے پہ اس ٹائم پہ ایو لانچ زیادہ گرتا تھا اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا ہے باقی اس سائٹ والا جہاں جو ہم نے کیا یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اچھا بات ہے آپ کے راکا کوشی سمیٹ کی طرف تو واپسی پہ آکے کس مقام پہ آپ کو لگا کہ ہمیں جو ہے وہ ریسکیو کی ضرورت ہے ایسی کیا سیچویشن تھی وہاں کی سناریو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ اصل میں اوپر سے جب تیسرے دن ہم سمیٹ کر کے نیچے جب واپس آئے تو ہم نے اپنا کیمشنب لپیٹا وہاں سے ہم نے ڈیسنٹ کرنا تھا ٹائم بھی بہت تھا تقریباً کوئی ساڑھے بار ایک کا ٹائم تھا تو ہم نے اپنا کیمشنب لپیٹا سارے جو بھی ہمارے ساتھی تھے چل پڑے چل پڑنے کے بعد پھر ایک دم سے ہی توفان آیا بہت ہی موسم خراب ہوا تو ہمیں دوبارہ وہاں پہ اسی جگر میں کیمشنب لگانا پڑا لگانے کے بعد ہم ایک دن رہے وہاں پہ تو نیکس ڈے کا ہم نے انتظار کیا موسم صاف ہونے کا پھر اس سے تھرائے سے ہم نے جب موسم پوچھا کہ تین دن تک موسم خراب ہے تو اس دوران ایک ساتھی کو تھوڑا سا پیٹ کا مسئلہ تھا اچھا میرا تھوڑا سا پیر کا مسئلہ تھا فروس بائٹ کا تو پھر آپس میں ان لوگوں نے کہا کہ انہیں ہیلی ریسکیو لے لیتے ہیں تو اس پہ بھی آگے پیچھے کر کے ان لوگوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہیلی ریسکیو ان لوگوں نے کال کی جو میرا ساتھی تھے انہوں نے کال کی پھر اس کے بعد ہیلی سٹارٹ ہوئے ہیلی دو دن تک تو ہمارے پاس نہیں آئے تیسرے دن انہوں نے ہمیں ڈراب دی یعنی بہت بڑا حوصلہ جب ہیلی کی آواز سنتے تھے تو بس ہم کہتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والے اچھا جب آپ سٹک تھے تو کہیں پہ ذہن میں ہمت تھا میں والی بات آئی کہ یار میں کیوں آیا بچے یاد آئے اس وقت کی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کیا سناریو بنا ہوا تھا کہ گھر والے یاد آ رہے تھے یا میں جو ہے وہ اس کو کراس کر کے کب میں اپنے گھر والوں سے ملوں کیا مائنڈ میں جو ہے وہ کلائمبر کے مائنڈ میں اس سچویشن میں آتا ہے اس میں ایک چیز ہے تو یہ سارے چیزیں بیس کم میں چھوڑ کے جانی پڑتی ہے یہ ان چیزوں کو جو آپ کہہ رہے یہ جو چیزیں ہیں یہ لڑنے والی چیزیں ہیں اپنے آپ کے ساتھ لڑنے والی چیزیں ہیں ہم نے کبھی بھی ایک نٹ کے لیے بھی نہیں سوچائے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے رہے ہیں ہم نے ٹینٹ ساف کرتے رہے ہیں ایک دوسرا کا ہلپ کرتے رہے ہیں پانی بناتے رہے ہیں تو جب ہلی آتی تھی تو ہمیں دور دور تک کہیں تک بھی ہمیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بس ہم ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا تھا البتہ ایک دن بہت زیادہ توفان چلا اس دن ٹینٹشن اڑنے کا خطرہ تھا اس دن تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا لیکن مطلب ہمارے پاس فوڈ بھی تھا حالانکہ فوڈ بھی ہمارے در آف ہو گیا تھا اس سے پہلے بھی ہمارے پاس فوڈ تھا آل آور اگر مزید ہم آٹھ سے نو دن رہتے تو تب تک ہمارے پاس سروائیورڈ رہنے کے لیے فوڈ وغیرہ ہمارے پاس تھا اچھا ایک نیشنل میڈیا آٹلیٹ میں آپ کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی ٹریننگ نہیں ہے آپ میں جو ہے وہ اتنا پوٹینچل نہیں ہے کہ آپ اتنی ہائٹس پہ جو ہے وہ سمیٹس کے لیے جائیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس سے پہلے بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہیں آہ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ایسے لوگ یہاں پہ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کا حق کھاتے ہیں جیسا کٹ آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں ایسی کمپنیز ہیں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے بولتے ہیں ان کے پاس بولنے کے لیے راستہ بھی ہے اچھا پیسہ بھی ان کے پاس ہے تو ہم جیسے لوگ تھوڑا سا آگے آنے کے کوشش آگے آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں آگے آگے ہیں ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے یہاں کے جو لوکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چینل میں یہ لگایا ہے اسی چینل نے دوہزر ستارہ میں پورا دن بریکنگ نیوز چلایا میرا میں نے اسپانتک جب کیا اس میں یسیب کے ساتھ تو ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اپنی بریکنگ نیوز چیک کرنا چاہیے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا مس انفومیشن دی گئی ہے یا ان کی اپنی ریسرچ نہیں رہی ہے اس سلسلے میں توٹلی مس انڈسٹینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین چار مرتبہ اسی چینل نے اسے کونٹیکٹ کی کہ ہم آپ کو مورننگ شو میں لے گئے لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے پہلے اچھا راکا پوشی سمیٹ کرنے کے لیے واجد صاحب ادایے گا ٹوٹلی کتنے دن لگتے ہیں اگر نورملی آپ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں اس کو سمیٹ کرنے کے لیے راکا پوشی کا یہ ہے کہ راکا پوشی میں کیمپ بہت زیادہ لگتے ہیں یہاں پر موسم کی حساب سے آپ کو ڈیٹس نہیں پتا چل جاتی ہے اگر بالکل موسم ساپ رہے جیسا ہم چل رہے تھے تو ہم تیرہ یا چودہ دن میں بیس کیمپ رہتے ہیں جس طریقے سے ہم چل رہے تھے اگر موسم خراب نہیں ہوتا تو ہم چودہ دن کے اندر واپس شاید گلگی یا جو گروٹ آ جاتے ہیں تو یہاں پر کیمپ بہت زیادہ لگتے ہیں چھے سے سات کیمپ لگتے ہیں ان دوران میں موسم اوپر نیچے رکاپوشی کو آپ کو پتا ہے کہ جلد خراب ہو جاتا ہے اگر موسم خراب ہو گیا تو پھر آپ کو ایک دور جگہ رہنا پڑتا ہے تو میں نے خیال پورا یعنی کوئی ہم پیڈی ایڈ فکس نہیں کر سکتے موسم پیڈی بینڈ کرتا ہے نہیں کر سکتے لیکن رکاپوشی کی جو ایکسپریشن کی ڈیٹس ہے وہ ٹوئنٹی فائیڈ ڈیٹس 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 پارڈنرز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونکیشن کا اور کوپریشن کا جو ہے وہ تعلق کیسا تھا عموماً جب ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی جان کی بڑی رہتی ہے آپ نے تو وہ ان کی صیحت خراب رہی ہے تو ان کی خاطر اپنے جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا اس سلسلے میں جو ہے وہ ایسے عموماً ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے ہائیڈ پہ ہر ایک کو اپنی جان کی بڑی رہتی ہے آپ کے معنی میں یہ بات کہاں سے آگئی کہ آپ نے اپنی چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش یہ ٹیم ورک ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیم ورک ہوتی ہے ایسا نہیں میں نے ان کی بہت زیادہ ہنٹ کی ایسا نہیں انہوں نے میرا بھی ہنٹ کیا یہ ٹیم ورک ہوتی ہے جب اوپر جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے پر غصہ بھی ہوتے ہیں تو ایک کو خاموش رہنا پڑتا ہے پھر آگلے دن دوسرے کو غصہ آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے یار کل اس نے برداشت کی ہے آج مجھے برداشت کرنا چاہیے یہ ہوتا ہے جیسا میرے ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک اشو رہا کہ یہ لوگ بہت تیز چلتے ہیں اب تیز جا کے ایک جگہ میں روپنا پاسینے کے ساتھ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ٹائف تھاؤزن سکس تھاؤزن کی پیک نہیں ہے یہ تقریباً تین سو چار سو میٹر کم ایٹھ تھاؤزن ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سلو چلیں لیکن یہ تیز چلتے تھے اس پہ میرے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا تھا ادروائس ہم اچھے چلے ہیں دوسرے کے ساتھ آرام سے نورمل چلے ہیں دوسرے کے ہلپ کیا ہے اور یہ ٹیم ورک ہوتا ہے بغیر ٹیم ورک کے یہ کام ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی واجی صاحب فیوچر کیا پلانز ہیں کن کن سمیٹس کو آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں میرے ٹارگسٹ ایٹھ تھاؤزن سے فیوچر میں ابھی تک مجھے اس سال بھی مجھے مواقع نہیں ملے ایٹھ تھاؤزن پہ جانے کے لیے تو کس قسم کے مواقع ملنے چاہیے ایٹھ تھاؤزن کو سمیٹ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی آپ کو آپ کو توقعات ہیں کہ میرے پاس اس طرح کی سپانسر ہو یا میرے پاس یہ چیزیں ہو تو میں ایٹھ تھاؤزن کو سمیٹ کر سکتا ہوں یا ایٹھ تھاؤزن بہت مشکل پیکس ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ پیسہ بہت ضرورت ہوتا وہاں پر یا کٹ آپ کو اچھی چاہیے ہوتی ہے تو مین چیز ایک سپانسر کا ہی ہے ایک سپانسر ہو جائے تو انشاءاللہ مرا نیکس جو پلین ہے کے ٹی بھی طرف اور نگا پردر کی طرف ویچر میں اب تک کوئی رابطے ہیں تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے ابھی تک کسی نے کوئی پلین ٹک نہیں کیا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اگر آخر میں پروگرام کے آخر میں آپ آپ سے فیلڈ سے لیڈیٹی کلائمبرز کو جنہوں نے علاقے کے لوگوں نے جو آپ کے ریسکیو مشن میں جو ہے وہ حصہ لیئے ان کو اگر کوئی پیکام دینا چاہے میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں یہاں پر میں سپیشل ریسکیو ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پوری قوم کو حوصلہ دیا کیونکہ عموماً ہمارے علاقے کے لوگوں کو کلائمبرز کے بارے میں نہیں پتا ہے ان لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ اس طرح ہوتا ہے وہ سیفے حوصلہ دیا اس کے بعد پولیٹیشن جتنے بھی ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں ان سب کا شکریہ دار کر لوں گا اور سپیشل میڈیا ٹیم کی جنہوں نے بہت سارا کوریج دیا اور سپیشل جمیر مگری کی میں نام ضرور لینا چاہوں گا جس نے بہت بڑی افرٹ کی تو باقی تمام علاقے کے لوگوں کے علماء کے خواتین کے جو امام بارگوں میں مسجدوں میں میرے لئے جا کے دعا کی انہی کی دعاوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے صحت دی اور پوری قوم کو اللہ نے عزت دی بہت شکریہ واجد صاحب ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کے جو فردر جو ہے وہ پلانز ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے ناظرین ہمارے ساتھ نہ صرف نگر کے بلکی گلگت بلدستان کے فرزن سلطان راکہ پوشی واجد اللہ نگری صاحب موجود تھے ان کے ان کے ساتھ جو راکہ پوشی سمیٹ کرتے ہوئے جو صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی وہ آپ نے سنی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سٹوری موجود ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ